یوپی کے کئی زلوں میں بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے کئی زلوں میں آندھی طوفان کا ریڈ الٹ جاری ہے سدھارت نگل زلے میں بارش کا آرنج الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ رائے بریلی، امیتھی، سلطانپور آہدھیا میں یلو الٹ جاری ہے چوبیز گھنٹے میں بارہ بنکی میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جس میں اتر پردیش کے کئی الگ الگ زلوں میں آپ کو بتائیں بارش کا آرنج الٹ جاری ہے تو چوبیز گھنٹے میں بارہ بنکی میں آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے وہ درش چیتے ہیں لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں جو مسیبت ہیں ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں کیونکہ لگتار جس طریقے سے پسلے دو دنوں سے جو بارش ہو رہی ہے اس نے جو ہے لوگوں کی مشکلوں کو بڑھا کر رکھ دیا ہے کہ جو کا پر جو ہے گھر کے گھر ڈوب چکے ہیں اور لوگوں کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو اتر پردیش کے کئی سلوں میں بھاری بارش کا جو ہے الٹ جاری کیا ہے تو لگتار جو ہے آپ کی جا رہے ہیں دیکھئے لٹا بات کی جائے رازدانی لفنوں کی تو پرسوں دیر راست سے جو بارش ہے وہ چمک کے ساتھ کہیں نٹرے دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ اس سے جو عام جنجیون ہے وہ خاصہ آسفلس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ احتیاط بڑھتے ہوئے جلا پرساشا نے انہوں نے ایک ساتھ پر ایڈوائزری اور گائیڈلائن جاری کیے کہ جو بھی بدیالے ہیں ایک سے لے کر بارنی تک کے وہ ساتھ ہی بدیالےوں کو بند کر دیا گیا ہے پھر وہ چاہے پرائیوٹ بدیالے ہو یا پھر اثرکاری بدیالے ہو وہ تمام تصویریں لٹا سامنے دیکھنے کو ملیں کہ کئی جگہوں پر سوڑکیں ہیں بی آئی پی علاقوں میں سوڑکیں بھی دھس گئی ہیں اس حضر آپ کئی ایسے جر جر مکان ہیں جو گر گئے ہیں اور سی جو لے کر لگاتا ہے جو ایڈوائزری وہ جاری کی جاری ہے جلہ پرساسنے کے طرف سے کہ اگر آپ کو آبشک نہیں ہے تو آپ گھروں سے نہ نکلے حالانکہ ابھی غرطمان سمیے کے لئے تو پھرحال ابھی موسم کھلا ہوا ہے ہلکی جو بھوک ہے وہ دیکھنے کو مل رہے گی لیکن اگر بات کی جائے موسم دیکھ گیا نہیں ہوگی تو جو ایلرٹ ہے وہ صاف طور پر جاری کیا گیا ہے نہ کیونکہ لخنوں بلکہ لخنوں کے جو آسکر جو جلے ہیں وہاں بھی جو اسٹتیاں ہیں لگ برد ایسے ہی بنی ہوئی ہے حالانکہ اگر بات کی جائے بارش کی لٹا تو سب سے آدھا بارہ ملکنوں کے بارش ہے وہ درش کی گئی ہے اور یہی کارانا ہے کہ جو آم جنجیون ہے وہ خاصا اس سے آسکروں کے ہوتا ہوا آم جنجیون جو ہے وہ آسکر ویسٹ ہو جو گا کیونکہ جس طریقے سے پچھلے دو دنے سو تر پردیش کے کئی ظلوں میں بارش ہو رہے اس کو لے کر حالانکہ ریڈ اور یلو آلٹ جاری کے آگئے نرش آپ کے پاس میں آؤں گی آگرہ میں کس طرح کی استیتیاں دکھائی پڑ رہی ہیں دیکھیں بلکل اگرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو آگرہ میں لگاتا ہے پچھلے چار دنوں سے بارش ہو رہی ہے بارش کے کارڈ وہیں لوگ کافی پریسان ہوتے جا رہے ہیں وہیں اگر آگرہ کی دیہات کی بات کرتے ہیں تو آگرہ کا جو دیہا پر چھتر ہے وہ کسانوں کا چھتر کہا جاتا ہے یہاں سب سے زیادہ وہ کسان پریسان ہو رہے ہیں جن کسانوں کی جو فصلے ہیں وہ کھیتوں میں کھڑی ہوئے ہیں کیونکہ دیہا پر چھتر میں سب سے زیادہ یہاں پر فول گووی کی پسل کا اتپابن ہوتا ہے اور یہاں سے فول گووی کئی انراجیوں میں سپلائی کی جاتی ہے لیکن چار دنوں سے جو لگاتا ہے بارش ہو رہی ہے اس بارش کے بعد کئی نہ کہیں کسانوں کی چہری پڑے وہ چنتا کی لگیرے ساپ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے چھپے ہوئے ہیں اگر ابھی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی بھی لگاتا بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہونے کی سمباب نہ لگاتاہ دیکھی جا رہی ہے جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے شڑکوں پر پانی بھر چکا ہے کئی شڑکیں ایسی ہیں جو بارش کے پانی کی چلتے دس بھی چکی ہے دہاب چھ Mumbai کی بات کی جائے تو کئی نہ کئی جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے بارس کے جلسے کئی مکان ایسے بھی ہیں جو دراسائی ہو چکی ہیں جلاب پرساسن کی بات کریں تو جلاب پرساسن لگاتا ہے لوگوں کو الٹ کر رہا ہے کہ چاہیں وہ پرانے مکان دیہا پر چھتر میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کیونکہ پور میں بھی کئی ہاتھ سے ایسے ہوئے تھے دیہا پر چھتر میں پرانی حویلیاں تھی جن میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے کی بارس کے جلسے وہ دس گئی ہاتھ سے ہو گئے تو کہنے کی پرساسن بھی لگاتا ہے جو پرشاسن کی بہت کر رہا ہوں لیکن جو حالات ہیں وہ دراصل بچ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں انشبان ایوڈیا میں رامنگری میں کس طرح کے حالات آپ کو دکھائی پڑ رہے کیونکہ لگاتا ہے جو بارش کا دور ہے وہ جاری ہے ایوڈیا میں جو موسم بیبھاک کا الارٹ اس میں ایوڈیا یلو جون میں ہے اسی لیے بہت زیادہ پروحہ وارش کا ہو رہے ہیں موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا کھلا ہوا ہے لیکن ایوڈیا میں رامنگری میں رامنگری کے رامنگلہ کے پرانہ پتشتہ کو لے کر چاروں طرف دکاف کارے چل رہے ہیں سڑکوں کا چھوڑی کارڑ کا کام چل رہا ہے سیدھر کا کام چل رہا ہے اس وجہ سے بارش ہونے سے لوگوں کو آنے جانے بہت ساری تمسچیاں کا سامنا کرنا پڑا ہے سڑکوں پر گڑھے بھی ہیں کیچڑ بھی ہیں تو یہاں پہ صرف ڈھالو آ رہے ہیں جو رام بھکتہ رہے ہیں ان کو تھوڑی بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے واقعی نرمال کار کے چل رہے ہیں جو ہے دکتیں لگتا ہے زاہر طور پر ہو رہے ہوں گے ایسے میں انکت کیونکہ لقناؤ جو ہے وہ ریڈ الٹ زو میں رکھا گیا ایسے میں رازدھانی بھی ہو اور جس طریقے سے حالات دکھائی پڑ رہے ہیں دو دنوں کی بارش یہ جو سڑکے جل مگن ہو گئی ہیں لوگوں کے گھر ڈوپ چکے ایسے میں کیا یہ واقعی بارش کی وپدہ ہے یا پھر جب پرشواسن کی لگتا لاپروائی سے کہہ سکتے ہیں کیا ٹین دیج کی صبرہ نہیں کی گئی ہے نکاسے کی کوئی صبرہ نہیں ہے کیا اس کا یہ دراصل پریڈام ہے کہ لوگوں کو تمام طلقی سمجھے ہیں جیلی پڑ رہی ہیں بلکل دیکھئے لگتا اگر بات کی جائے رازدھانی لکھنوں کی تو تمام جو علاقے ہیں لکھنوں کے وہ جل مگن ہو گئی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے اس کا ایک بڑا قرآن لگتا ہے یہ بھی ہے کہ جو نگر نگم ہے وہ خاصہ لاپروائی کرتا ہوا دکھاتا ہے کیونکہ اگر بات کی جائے جو نالیوں کی تو چھوٹی 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 نالیاں بنی ہیں تیز بارش کی وجہ سے جو پانی کا بہاؤ تھا وہ رکھتا ہوا نظر ہے اور یہی کارل ہے کہ تمام اللہ علاقے لگتا ہے جو علاقے لگتا ہے گھومتی نگر جیلی پی آئی تی علاقوں کی بات کی جائے یا منتری آواز کی بات کی جائے تو تمام وہ جگہ ہیں جو بی آئی تی علاقوں میں سمار ہیں وہاں بھی جل بھاراو جیلی پی آئی تی علاقوں میں دیکھنے کے امبلو کی حالانکہ اگر بات کی جائے تو پرسم درستی آگر دیکھے لاتا کہ تہینا کہیں نگر نگم کی بڑی لاپرواز دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اگر بات کیا نگر آئی تی علاقوں میں دیکھنے کو ملی ہے تو اب وہ تہینا کہیں پورے طرح سے پریاس کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی جڑا دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر نکاسی کی دوسطہ کی جل ہی ہے تمام جگہوں پر پانی ہے وہ نکالنے کا پریاس ضرور کیا گیا لیکن کئی جگہوں پر اس لکھی ایسی بھی رہی کہ پھمٹنگ سے ڈرینرز بھی فیل ہو گیا حالانکہ اگر بات کی جائے تو گھومتی کا جو آجان اس طرح ہے وہ لگاتار بڑا راستہ ایک بڑا کاران یہ بھی ہے کہ جیتنا بھی جو علاقے ہیں لکھنوں کے جگہوں پر جہاں بھی جل بڑا جیسی سمسیاں ہے وہاں پر ڈرینرز بھی اور پھمٹنگ سیکھ کے مادیم سے وہاں کا پانی نکال کر اس سے گھومتی میں صفت کیا جا رہا ہے واقعی لیکن کاسی کی سمسیاں نام ہونے کے چلتے لگاتار جس طریقے سے جو مصیبتیں ہیں وہ عام جرتہ کی بڑھ رہی ہیں نرائش آپ کے پاس پہ آؤں گی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی لگاتار یہ بارش ہو رہی ہے جو کسانوں کی فصل ہیں وہ خراب ہو چکی ایسے میں کیا پرشاثن کے طرف سے کوئی خاص انتظام کی جانے کسانوں کو کیا معافضہ راشی دی جائے گی جس طریقے سے کسان پریشان ہے کیا کوئی راحت راشی کی مبسطہ کی جا رہی ہے راجس سرکار کی طرف سے یا پھر پرشاثن کے طرف سے ایسے کوئی سوچنا دیکھیں بالکل اس مدی پر ہماری جب کسانوں سے بات ہو تو کسانوں کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ لگاتار جو بارش ہو رہی ہے اس بارش سے کئی فصلیں ایسی ہیں جن میں لگاتار نقصان اڑنے کی سمبابنا بڑھ رہی ہے وہیں کسانوں کی ساب چنتہ ان کے چہرے پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جو کسان ہوتا ہے وہ دیس کی ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے کسان لگاتار کئی گھنٹوں تک اس کھیت میں محنت کرتا ہے اپنے خون پسینے سے اس فصل کو سیجتا ہے جو باجار میں پہنچتی ہے لیکن جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے تو کسانوں کی فصلوں کو برباد کر رہی ہے کسانوں کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے کسان لگاتار جو لیگ پال ہوتے ہیں چاہے وہ کانڈن کو ان سے لگاتا ہے یا پیل کر رہے ہیں کہ ہماری فصل کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا جو ایک سروی کر کے اور ساسن کو بھین جس سے کہ ہمیں آنے والے سمیہ میں اس کا معاوجہ مل سکے تو کسان لگتا ہے فلال تو کسانوں کی کنڈیسن یہ بنی ہوئی ہے کہ کسان اس آثار میں ہے کہ یہ بارش کب رکے اور سب سے پہلے اپنی فصل کو بجائے لائے تو کسان لگتا ہے آگرہ کی بات کریں تو آگرہ میں بارش سے جو کسانوں کی فصلیں ہیں وہ کسان لگتا ہے خراب ہو رہی ہیں انشومت جس طریقے سے آپ ہی بتا رہے تھے کہ دراصل رامندر کا نرمالکار بھی چولا اور ایسے میں یہ بارش کبانہ ظاہر طور پر کئی ویابدھان اتپن کرتا ہے ایسے میں چنوٹی حالانکہ پرشواصن کے لیے ہے کیونکہ رامندر کا نرمالکار بھی چولا اور ایسے میں جو عام جن جیون ہیں وہ اسیویس نہ ہونے پائے اس کو لے کر کیا کچھ خاص انتظام کیا گیا ہے کیا راستوں کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے کیا لوگوں کو ضروری دشا نردیش اس کو لے کر دیے جارہے ہیں حالانکہ ایوڈیا جو ہے وہ یلو چھوڑی کارڈ جس پر ہو رہا ہے 12 کلومیٹر کا نیا گھار سے لے کر سہادت گنھ سک اس پر جمپر سے یا جو بڑی مسینے ہیں اسے مٹی کو جمین کو پریس کیا جا رہا ہے تاکہ جلوارا کی ستی نہ بنے دلدل کی ستی نہ بنے اس کو لے کر آئیوڈیا نگر نگم سے لے کر آئیوڈیا جلا پرساسن بھی پوری طرح سے مستحض ہے اس کے لئے ادھکاریوں کو نرگیشن کیا ہے کہ کتانوں کو جو بھی دکتیں ہو رہی ہیں یا کٹان سے یا بار سے جو بھی سمسیاروں کو جلا پرساسن بھی پوری طریقے سے دھیان دے چلی ہے پوری کوشش کی جاری کی کسی بھی طریقے سے جو عام جان جیون ہو وہ دراصر اویویس نہ ہو لیکی فیلال بہت شکریہ آپ تنوں کا تمام جانکاری کے لیے تمام افجیٹ کے لیے